صدق اللہ مولانا العظیم تاریخ میں قوموں کے وہ دور بھی دیتے ہیں تاریخ میں قوموں کے وہ دور بھی دیتے ہیں لمحن لے خطا کیے سجیوں نے سزا پائی صدق اللہ مجلس قبائلی مشہران اور میرے معزز سامین حضراء قرآن پاک کی جو آیت میں نے تلاوت کی اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے اور انسان کو یوں محسوس ہوتا ہے کہ جیسے آج ہمارے دیئے ہی جسے بدل نہیں دیتا جب تک کہ وہ قوم اور وہ لوگ اپنی حالت کے بدلنے کے لیے خود ہی کوشش نہیں کرتے جب جوہت نہیں کرتے اور مصبت حکمت عملی اختیار نہیں کرتے حاضرین کرام ملکی اور رہنے وقوامی حالات وعقیات کو دیکھتے ہوئے قوائل کے سنجیدہ تک تک کوئی امید ہو چلی کی کہ مستقبل قریب میں انہیں اپنے مستقبل کا فیصلہ جمہوری اصولوں کے این مطابق اپنی مرضی سے کرنے کا اختیار دیا جائے گا سیاسی پارچوں کی طرف سے ان کے جمہوری حق کو پرپور پذیرائے ملے گی اور ہر فورم پر قوائل کو قوائل کی اس حق کو قائلی کلمات سے نوازہ جائے گا قوائل کی یہ توقع بے جا بھی نہیں کی اور اس کے حق میں توس دلائم بھی موجود تھے اور تھے لیکن فقط گزرنے کے ساتھ ساتھ قوائل کو اس سلسل میں قدرین مایوسی ہوئی ہے قوائل کو آشکت سے اس وقت کا احساس ہے کہ قیام پاکستان سے لے کر آج تک انہیں مسلمہ جمہوری حقوق سے محروم رکھا گیا ہے ان کے ساتھ جو سلوک روا رکھا گیا اس سے مسائل بر مسائل پیدا ہوتے چلے گئے اور یہ سلسلہ روز اخزون ہے اس میں دین بدین اضافہ ہوتا جا رہا ہے تاریخی حوالے سے اگر دیتا جائے تو موجودہ دور میں خانہ کے نام سے مشہور علاقے کے پشتونوں کی ایک مخصوص کمی افتاد واضح ہوتا سامنے آتا ہے وہ یہ کہ جس کسی میں بھی انہیں جمہوری انداز سے اعتماد میں لیے بغیر ان پر فیصلے توپنے کی کوشش کی جلد یا بدیر اس کا شدید ردعامل مختلف شغلوں میں سامنے آیا اور شدید انتظامی مشکلات پیدا ہوئے ہیں مغلیہ دور حکومت سیکھوں کی اہل حکومت اور انگریزوں کے دور افتدار میں قبائل کا قردار اس کے جواں ہیں ماضی ہمیں بتاتی ہے کہ تاریخ کے کئی مراہل پر صد اچھا کا تصور قائم ہوا لیکن برحالات نے ثبت کیا کہ یہ تصور مفروضوں پر قائمتا حاضرین مجلس اسلامی تعلیمات کا یہ ایک بنیادی قصور ہے کہ اس کے پیروپار اجتماعی اور انقراضی زندگی میں جو کچھ اپنے لیے پسند کرتے ہیں وہی دوسروں کے لیے بھی پسند کیا جائے ان کے رویے اور قردار میں دورنگی اور ان کے حول و خیر میں تضاد نہ ہو وہ ذاتی مفاق کے لیے دوسروں کے مفاق کو پاؤں تلے نروں لیں لیکن آج قبائل لیتے ہیں کہ ایک طرف تو سوکر کی نیداد پڑھانے کے مطالبات سامنے آ رہے ہیں حضر نظر اس بات کی کہ یہ مطالبات مفاق پرستی پر ہو رہے ہیں یا ان کی بنیاد نائنصافی اور محرومی کا ازالہ جانے پر ہے لیکن تاجب ہوتا ہے جب ایک ایسا علاقہ جو ماضی میں تکی تھی باقارہ قانون کے زیر اثر نہیں رہا اور اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے محروم ہے اور وہ علاقہ جس کے ساتھ اغیار تو در کنار اپنوں نے بیس سو تیری مان کا سلوک روا رکھا آج اگر اس علاقے کے برشندوں کی اسواح احوال کا ایک رقی کی اور تاریخ کی موقع میسر آ رہا ہے تو جمہوریت کے علم بردار یہ بات بھول جاتے ہیں کہ قوائل بھی اسم ان کے برشند ہیں قیام پاکستان کے بعد برگموم اور گزشتہ تیس سالوں میں برخصوص جہاں کے لوگوں نے قومی مفاد کے لیے بے پناہ پروانے بھی ہیں اب اگر ان کے پہندر مستقبل کے لیے ان کی رائے تہتران ہو تو اس لیے آپ ان کے پہندر مستقبل کے لیے ان کی رائے کا اہم کرام لازمی اور ضروری ہے کس قدر خوشی کی بات ہوتی اگر آئے روز ملکی اخوارات میں اس بات کا تذکرہ ہوتا ہے کہ قوائل ہمارے مسئبت زدہ پائی ہیں ان کی تقدیر کا فیصلہ ہونے والا ہے ان لوگوں نے پاکستان کے لیے ہر وہ قیمت ادا کی جو ان سے مانگی گئی یہ ہمارے ملک کے بازوئے شمشیر زن ہیں آج ان کی تقدیر کا فیصلہ خال ستم دنیا کے مسلطم جمہوری بسوروں کے آئے مطابق دونا چاہیے ہر درجہ افسوں سطح ہے جنہیں فارتہ کی تغرافیائی محلی وقوع کوئی امدازہ نہیں کوئی افتادہ اور تبایلی اور حقیقی تبایلی اقواہ میں یہاں پھر ارز کر دیتا ہوں اور حقیقی تبایلی اقواہ کی طرز زندگی سے وہ عملاں گوئی واقفیت نہیں رکھتے اور باہر کے پیزوں کی طریقہ کا تجربہ نہیں رکھتے وہ فارتہ کی مستقبل کے متنلک کارک شوز اور گانکرن سوخے تجاویز مرحمت فرما کر انہیں عملی جامعہ پہنانے پر زور بھی دیتے ہیں انہیں اس بات کا ادراد ہی نہیں کہ فارتہ کا سنجیدہ تبقیق اس قسم کے بیانات سے کیا تأثر لیتا ہے اور باشعور قبائل کے اندر کیا احساسات ابرتے ہیں مہترام حضرات فارتہ کے مستقبل کے حوالے سے آج تک جو تجاویز سامنے آئی ہیں کیونکہ خلاصت کچھ یوں ہے فارتہ ایک علم صبح باتے اور اس کی اپنی حکومت کو فارتہ کو صبح خیبر فارتہ کو صبح خیبر وقتن خال کا حصہ بنا دیا جائے دوسری تجویز یہ ہے تیسری تجویز یہ کہ فارتہ کی موجودہ صورتحال برپرار رہے لیکن یہ کہ اس کا اپنا گورنر ہو جس کا تعلق قبائل سے ہو یہ کہ گورنر کے زیر اندازام فارتہ کونسل ہو جو منتخب افراد پر مشتمل ہو یہ کہ فارتہ کونسل میں تمام ایجنسیوں اور ایجنسیوں اور ایجنسیوں کی مسابی نمائندگی ہو اور اس کونسل کے پاس پورے فارتہ کا نظم و نصب بزہ کرنے تک اختیار ہو یہ یہ کہ فارتہ کونسل کے زیرے زیرے اصل ایجنسی کونسل کا قیام عمل میں رائے جائے جو ہر ایجنسی کے انتظام و انسلام کا اختیار رکھے یہ کہ ہر ایجنسی کے اندر جتنے تحصیل ہیں ہر تحصیل کے لیے تحصیل کونسل کا انتخاب کیا جائے جو تحصیل کی صدق اور معاملات امکائے منتجہ والا تجربیس کے علاوہ کوئی قابل انتخاب تجویز سامنے نہیں آئی ہے لیکن سوال یہ ہے کہ ان میں سے کسی بھی تجویز پر مورے انتخاب سب کرنے کا حق کس کو حاصل ہے اور یہ کہ اگر قبائل کو ان کی جمہوری حق سے معروم رکھا گیا تو مول کی تحصیل